ادارے سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے بھی بڑے ہیں وہ آئین پاکستان سے بھی بڑے ہیں اور انویزیبل گورنمنٹ چلانے کا اختیار انہی کے پاس ہے پاکستان میں اگر حبل وطنی کا سیٹیفیٹ ہے تو وہ صرف ہم جاری کریں گے کوئی اور حبل وطن نہیں ہے پاکستان میں ہم جس کو کہیں گے وہ حبل وطن ہے باقی سارے باغی ہیں باقی سارے غدار ہیں ریاست کی ڈیپنیشن آئین پاکستان کے آرٹیکل سیون آف دی کونسٹیوشن پاکستان میں بڑی واضح ہے it is the parliament of پاکستان the provincial assembly وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں باقی تمام اس کے allied department ہیں جنرل یاسین ملک صاحب secretary defense رہے ہیں ان سے پوچھیں rules of business میں protocol کیا ہے army chief is supposed to report through the secretary defense اس کے meetings کے protocol کیا ہے یہ والے سوالات نیوی اور air force پہ کیوں نہیں اٹھتے کیا یہ وقت نہیں آگیا کہ ہم آئین اور کے مطابق اس ملک کو چلیں وہ ایک باہر راستہ ہے آپ کے پاس جب آپ individuals کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ جناب ٹھیک ہے اسی کے لیے پورے نظام کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو جو ایک رشتہ جس کا جنرل صاحب نے ذکر کیا اس پہ یقیناً سوالات ہوتے ہیں جب آپ ان تمام لوگوں کے اوپر یہ میرے پاس پڑھی ہے میرے پاس اس سے یہ چھے کا ریکارڈ آئے ہے ایف آئی آرز کا مختلف ملک کے تھانوں میں ہوئی ہیں چمن میں ہوئی ہے پشکین میں کوئٹا میں ہیدر آباد میں سکھر میں اور یہ تمام کا ٹیکس آپ دیکھیں تو ایک ہی ہے امران ریاض پہ آپ ایف آئی آرز دیکھیں پرسو اس نے ایک سیمینار میں تقریر کی اس کے بعد رات و رات چھے ایف آئی آرز اس پہ ہو گئی اس کے دوست کو اٹھا لیا بقاعدہ طور پچار ڈالے آئے ہیں اس کے دوست کو اٹھا کے لے گئے ہیں اس کی جو لائسنسز تھے وہ کینسل کر دیئے اس کی جو بلٹ روپ گاڑی تھی اس کی پرمیشن وہ ساری کینسل کر دیئے اور یہ سارا آپریشن جس طرح سے بڑی مشکل سے ہم نے کراچی میں وہ جو سیکٹر انچارجز تھے ان سے جان چھڑائی تھی بقاعدہ آپریشن کر کے اور اب جگہ جگہ نئے سیکٹر انچارجز پیدا ہو گئے پورے ملک کو آپ نے یقمال بنایا ہوئے کہ جناب جو پہلے ایمک ایم کے سیکٹر انچارجز نے خوف پاہ راز پھلایا ہوا تھا اسی طرح کا محلہ پورے پاکستان میں بنتا جا رہے ہیں آؤٹ ریج